جائیپور کے کرنی ویہار تھانا علاقے میں پروپرٹی ویوہسائی نریش کرشنیا کی ہتیا کے معاملے میں پولیس کے ہاتھ ابھی بھی کھالی ہیں جائیپور ویشٹ زلا ڈی ایس ٹی اور سی ایس ٹی ٹیم سمیت قریب دو سو پولیس کرمی ہتیا کی گتھی کو سلجھانے میں جھوٹے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ چار جون سے دلی ہریانہ جانے تک نریش نے قریب پندرہ لوگ سے باتچیت کی تھی روپے کلیکشن کرنے والے اور دیے جانے والے تمام لوگوں سے پستاش کر پولیس کڑی سے کڑی جوڑ رہی ہے حالانکہ لوٹ کے معاملے میں پہلی باغ سلفاس دیے جانے کو لے کر پولیس خود حیران ہے کمیشنیٹ کی اور سے ہریانہ دلی میں ٹیمیں بھیجی گئی ہیں حالانکہ پولیس کو جائیپور سے دلی ہریانہ کے بیچ کے سی سی ٹیو فٹے سے کئی اہم سراغ ہاتھ لگے ہیں پولیس کا مانا ہے کہ نریش کی ہتیا سنویجت طریقے سے کی گئی ہے پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے میٹس کا پاوڈر اور چاکو سے حملہ کیا گیا ہے حالانکہ لوٹی گئی رقم کے بارے میں پولیس کو ابھی تو کوئی پختہ جانکار یہ نہیں مل پائی ہے لیکن قیاس یہ لگا جا رہے ہیں کہ نریش اپنے سات پانس سے سات کرو روپے کی رقم لے کر آئے تھا جس سے ہتیارے لوٹ کر فرار ہو گئے فلال ہتیا اور لوٹ کی اکھٹنا ابھی بھی پولیس کے لیے پہلی بنی بھی ہے آپ کو بتا دے کہ رہیوار رات کو دلی اجبین ہائیوے پر راستہ پوچھنے کے بہانے کار سوار بدماشوں نے اس بارداد کو انجام دیا تھا ابھی کوئی کچھ کنکیوزیو بات ابھی نہیں ہے جس کے آدھار پر ہم کہہ سکیں کہ یہ جس میں دھٹنا ہوئی ہے لیکن ہم دھٹنا کی ساری کڑیوں کو جھوڑنے کا پریاث کر رہے ہیں اس کے لیے ہماری ٹیمیں ڈھٹنا اس طرح سے لے کے اور دلی تک جہاں سے ہی چلا رہے ہیں وہاں تک کہ سی سی کیوی کیمرے دیکھنے کے لیے ہم نے ساتھا ٹیمیں لگائی ہیں جو لگانا ہے سی سی کیوی کیمرے دیکھ رہی ہیں کی جو مطق ہے وہ کب چلے دلی سے کب کہاں پہنچے کہیں رستے میں رکھے یہ ساری کڑیوں کو جھوڑنے کے لیے ہم نے پینے لگا رہا تھا اس کے علاوہ ان سے جلوہے جتنے لوگ ہیں ان سے ہماری تکتی